بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین یہ محمد عمید صاحب ہیں لوگوں سے ان کا تعلق ہے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اتقاف کی حالت میں بغل اور موہ زیر ناف کاٹے جا سکتے ہیں یا نہیں کاٹے جا سکتے جی میرے بھائی اگر آپ اتقاف کی حالت میں ہیں اتقاف بیٹھے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہے موہ زیر ناف یعنی زیر ناف بال اور بغل کے بال ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو چالیس دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے چالیس دن سے زیادہ نہ ہو چالیس دن کے اندر ان کو کاٹ لینا چاہیے یہ ضروری ہے اور اگر آپ اتقاف میں بیٹھے ہیں اور دوران اتقاف آپ کو چالیس دن مکمل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے اتقاف کا چوتھا یا پانچوہ دن تھا اور چالیس دن مکمل ہو گئے تو اب آپ کو اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ گسل خانہ میں جا کر موہ زیر ناف اور بغل کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں لیکن وہاں پر بہت زیادہ وقت ضائع کرنے کے ضرورت نہیں ہے جائیں اس کام کو کریں اور واپس آ جائیں اگر آپ کے چالیس دن مکمل نہیں ہوئے مثال کے طور پر آپ اتقاف میں بیٹھے اور سارے اتقاف میں آپ کے چالیس دن مکمل نہیں ہوتے تب آپ جا کے اگر ان کو صاف کریں گے تو اس سے آپ کا اتقاف فاسد ہو جائے گا آپ کا اتقاف ٹوٹ جائے گا واللہ تعالی عالم بسواب موسیقا